جی اسلام لیکن کیسے ہیں آپ روگ اللہ کا شکر ہم سب خیریت سے امید ہے آپ سب بھی خیریت ہوں گے ذیکر کی تلاش میں آج جو ریسپی لے کے حاضر ہی ہوں آپ لوگوں کی خدمت میں وہ ہے ماش اور چنے کی دار بھونی دی اس میں میں نے پریشر ککر میں ایک کپ چنے کی دار اس کو گوائل کرنے کے لیے رکھتی ہے کہ وہ اچھی طرح جلدی گلد ہے اور ادھر میں دکھاتی ہوں میں نے دوسری طرف رکھی ہے ماش کی ڈال اس کو میں نے یہ طرح سادہ پانی کسی کوئی چیز نمک تک نہیں ڈالا اس میں اس طرح یہ رکھ لیے یہ بھی گلد ہے تھوڑا تھوڑا ان کا جب پانی رہ دے گا یہ گلد دے گی تو اس کے پانی کو میں ضائع نہیں کروں گی جب میں آگے اس کی پھل ریسپی بناوں گی تو آپ لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں گے مانی سے ایک طرف پریشر کوکر میں ڈال کو رکھ دیتے ہیں کیونکہ پھر ٹائم ہمارا بچ جائے گا اور آج مانی کرنا ہے اپنا سوٹ ایک سلائی تو پھر مانی کا پورا ہفتہ ٹائم نہیں ملتا اس وجہ سے پھر مانی کا ویکن کی چھوٹی ہے تو چھوٹی میں یہ کام کیا جائے آج موسم بہت اچھا ہے بہت تیرہ ہے ہر طرف گرینری ہو جاتی ہے موسم بہار کا آگاز آگاز کافی جنہوں سے ہوشی کا تقریب بنے ایک بیڑھ اپتے سے یہ ہے جی موسم کی چھوٹے ہاتھ اور ساتھ ساتھ ہماری ڈال دکھاتے ہیں جلدنے کے لئے یہ دیکھیں کتنی اچھی یہ بیچ میں ایک قدر نہیں گلا باقی دیکھیں کتنی اچھی گل گئی ہم 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 اس کو کیا تھا باقی ہلکا سا یہ دیکھیں میں دکھاتا ہوں پانی رکھا ہوئے تاکہ ڈال جو ہے اس کا جو پانی ہے وہ جب میں مسالہ بھونوں گے تو اس کے اندر ہی رہے مزید ہم دیکھیں میں دونوں کو دکھا رہی ہوں چھوکے چھوکے دیل لگا رہی ہیں کوئی پتہ نہیں ہے ایک میں نے کیمرے کو کلوز کیا ہے ویسے میں دور کھڑی ہوں ان سے کافی اس لئے کوئی نہیں مجھے دیکھ رہا تو آپ لوگوں سے یہ دیکھیں سندے کے سندے یہ سرسوں کا تیل لگاتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ پر اور پھر مساج کرتی ہیں کتنی اچھی بین ہیں مجھے اپنی خالہ شناس میں ہیں وہ بھی پاکستان میں ایسے تیل لگاتی ہیں میں بہت کم بھالوں کو تیل لگاتی تھی ایک زمانے میں تو اب لگاتی ہوں اتنا سپیشل نہیں جتنا یہ بچیں لگاتی ہیں ان دونوں کو دیکھا ہے میں نے شناس اپنی بین کو دیکھا اور رکسانہ کو دیکھا ہے یہ دو میری بین نے بہت تیل لگاتی ہیں بڑی باجی بیلا ہوں نے جنت میں جگہ دے وہ بھی لگاتی ہوتی تھی تو اتنا ریگولر نہیں تھا سلمہ بھی ایسے لگاتی تو یہ دیکھیں ان کا میں آپ کو بتاتی ہوں ان کے سنڈے کی روٹین ان کی کیا ہوتی ہے پھر وہ فیضہ کے ساتھ پہ زہرہ لگائے گی سرسوں کا تیل وہ دیکھیں ڈروپس کے ساتھ سکین کے ساتھ ہم لوگ تو پیالی میں ہاتھ انگلیوں سے یوں کر لیتے تو تیل لگ جاتا تو یہاں دیکھیں کتنے موڈرن طریقے سے لگا رہے ہیں یہ بچے ہیں میں نے یہ بھی دکھا ہوں کہ باقی لوگ کیا کر رہے ہیں یہ دیکھیں میں نے ماش کی ڈال کو بھی ایسے ہی نکال کے رکھا ہے یہ بھی گل گئی ہے بس مجھے ایسے ہی چاہیے یہ تو اس میں پانی ہلکا سا ہے تو جب میں مسالہ بھونگی تو اس کے اندر جائے گا اور یہاں میں نے رکھا ہے سلات کا سمان یہ دیکھیں سرخ مرچیں یہ تو خیر میں نہیں ڈالوں گی ہری مرچوں کا ہی استعمال کروں گی اس کے لئے ڈال کے لئے یہ کھیرہ ہے اور ساتھ مہرہ دھنیا ہے یہ پدینہ اس کے نیچے آگیا یہ دیکھیں یہ پدینہ ہے یہ بنوں گی میں سلات اور ہنڈیا کے لئے استعمال کروں گی ابھی کچھ چیزیں اور ہیں وہ باہر پڑی ہوئی ہیں ٹرس میں تو وہ بچیوں کو کھوں گی کہ وہ لے کے آئے اور میں ان کو پھر بنوں گا یہ بسم اللہ الرحمن شاہین یہ تھوڑا سا میں نے روڈین سے جو ٹوکنگ ویلی استعمال کرتے ہیں وہ ڈالا اور ساتھ میں لسنہ درگ کا اس میں پیسٹ لگا دوں گی الہر پیسٹ لسن ادرت کے جو پیسٹ ہے اس کو تھوڑا میں بھونوں کی تاغ اس کا کچھپن جو جس کی پیسٹ خشکو ہوتی ہے لسن کی وہ تھوڑی کم ہو اس کا پانی لگا ہوں گی نیچے لگ رہا ہے پہندے کے ساتھ تازہ کیسا ہوا جو اللہ سن اور ادرت ہوتا ہے اس کی جب ایسے بھونائی کریں تو بڑی اچھی خوش بہتی ہے کچھ اینے کھانے کی میں بہت سکت بھوک لگی ہوئی تھی میں نے پٹا پٹ سلاٹ بنایا اور کھا رہی ہیں ساتھ میں ڈال بنا رہی ہیں اور سلاٹ کھا رہی ہیں اب لگاؤں گے اس میں کماتھر تقریباً تین عدد تھے اس کو میں نے چار چار ٹکڑوں میں کرنی کھڑے نرم ہوتے ہیں اس میں پانی لگا تھی بھوننے کے بعد تو ملتے ہیں آپ لوگوں سے ویڈیو کے ترو ٹوماٹروں میں لسنے درک کے پیسٹ پر میں نے پانی لگا دیا اور اس کو گھنے کے لیے رکھا ہے باقی کے مسالے جب یہ ٹوماٹر گھل جائیں گے نرم ہو جائیں گے ان کا چھلکہ میں پھینک دوں گی یا اسی میں دیکھتی ہوں کیسے گھر زیادہ ہو گیا تو پھر پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے ویسے تو اتنے جلدی نہیں گلتے مرحل میں نے پانی لگا دیا ہے دم کی آنچ پہ میں نے اس کو رکھا ہے تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں دوبارہ آپ لوگوں سے کافی حد تک نرم ہو چکے ہیں ٹوماٹر تھوڑی دیر اور رکھوں گی تو یہ بلکل ہی گریوی کی شکل کے ہو جائیں گے تھوڑا انتظار اور کرتی ہیں ٹوماٹروں کو نا وہ میں نے گرینڈر سے میش کر لیا میں نے کہا چلیں جلدی بن جائے میاں صاحب کے پھر کام کا وقت بھوگا جا رہا ہے یہ جی پسی ہوئی مرچ اور کالی مرچ ساتھ ہی اس کے اندر نمک تھا اور یہ دھنیا زیرہ سوری نمک اس میں تھا میں بھول گئی بس سفید سفید نظر آیا تقریباً ایک ٹی سپون میں نے نمک کا اس میں لگایا ہے اور اسی طرح یہ حلدی آدھی ٹی سپون دھنیے کی جو تھی وہ چمچ میں نے بھر کے لگائی ٹی سپون جو تھی زیرے کی آدھی چمچ ٹی سپون جو تھا وہ لگایا اب ہم اس کو بھولیں گے بہت مزے کی بنتی ہے یہ دال یہ گرم مسال ہے میرے پاس آدھی ٹی سپون میں یا آخر میں میں لگاؤں گی اور جس میں میں نے ٹماٹر کاٹے ہوئے تھے اس میں یہ ہری مرچے ہیں ہرا دھنیا ہے ادرک اور لسن یہ تڑکہ لگاؤں گی بہت مزے کی دال بنتی دیسی گی کا دھڑکہ ہوگا دھڑکہ یہ دیکھیں کہ میں نے کتنا کم لگایا تھا ٹماٹروں میں نظر نہیں آ رہا تھا جب میں نے کچھے ڈالے اب دیکھیں ماشاءاللہ تری جو ہے وہ نظر آ رہی اس کے پر پر اب اس کو میں اچھی طرح بھونوں گی اس کے بعد پھر جی اب اس میں جو ٹماٹر کا پانی تھا وہ بھی خوشک ہو چکا ہے اور دیکھیں کناروں کے ساتھ آپ کو اچھی طرح گھی اس میں اوائل نظر آ رہا ہوگا یہ چنے کی ڈال بسم اللہ ساتھ ہی یہ ماش کی ڈال تھوڑا بہت پانی جو اس کا تھا وہ نی کے اندر میں ہی ہے ڈالوں کے دونوں میں بہت کم تھا تو برحال ڈال بھی مزے کی بنیں گی انشاءاللہ تڑکے والا جو میں لگاؤں گی اس میں جیسی گھی کا تڑکہ تو وہ گھی کی جو تری ہوگی وہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کھائیں گے جب گھر والے تو ضرور خوش ہوں گے میری بچیاں میری بہنیں میری بیٹیاں جب بنائیں گی اپنے گھر میں یہ ڈال تو وہ بھی خوش ہوں گے جب کھائیں گے ان کے فیملی میمبرز گرم مسالہ دنیا سارا لگا دیتی ہوں کچھ جو میں نے کٹ کے لیدہ سے رکھا ہوا وہ بہت میں لگاؤں گے موسیقی 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 اور میاں صاحب ہی کھاتے ہیں تیز زیادہ کھانا بس تھوڑا سا اور ان کا جو کلر ہے لسن کی پیسز کا کروں گی اس کے بعد کیونکہ زیادہ دارک ہو جائے گا تو وہ پھر کڑوا کر دیتے ہیں بس اتنے ہی چاہیے مجھے موسیقی 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 یہ تو تھی آج کی ریسپی کیسی لگی آپ لوگوں کو دال ماش اور چنے کی تڑکے والی دال بہت مزے کی ہے انشاءاللہ آپ لوگ بھی کھائیں گے بنائیں گے تو ضرور گھر والے آپ کو دعائیں دیں گے کھا کے خوش ہوں گے چینل کو سبسکرائب کریں جو لوگ میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں ان سب کا بہت شکریہ اور نئے آنے والوں کو میں خوش آمدیت کہتی ہوں میں اور میری ٹیم خوش رہیں آباد رہیں ہمیشہ اپنوں کے ساتھ اجازت چاہوں گے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی